ہیلو سٹوڈنٹ آج ہم انڈیا کی ریورز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ریورز کے بارے میں سب سے پہلے یہ ریڈ سے ڈراؤ کی گئی ہے یہ انڈس ریور سسٹم ہے اور یہ بلو سے کی گئی ہے یہ گنگا ریور سسٹم ہے اور یہ برم پتر ریور سسٹم یہ ایسٹن فلوئنگ اور یہ دو بیسٹن فلوئنگ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈس ریور یہ سب سے پہلے انڈیا میں مطلب ہندوستان ہے انڈیا کا نام اور یہ سب سے پہلے سندھو ریور عربی بھاسا میں سر کو پرنونس کرتے تھے اور دوسری ہے بہت کچھ جھیل رائے جمہو کشمیر جھیلم جھیلنے سے جھیلم اچھا جھیلم ریور میں آپ نے گھومنا ہو تو کون سا مدھم لیں گے جی ناو لیں گے تو چھے ناو جھیلم کے بعد چھے ناو اس کے بعد راوی ربی سے راوی ٹھیک ہے اس کے بعد بیاس بیاس یہیں جڑ گئی آکے آگے نہیں گئی پاکستان میں اور اس کے بعد ست لج یہاں جڑ گئی دونوں پھر آگے چلی گئی یہ اس کے بعد ہم گنگا کی بات کرتے ہیں یہ اترا کھنڈ سے نکلی اور یہاں آگئی گنگا گنگا کے پیچھے آئی یمونہ ٹھیک ہے یہ دیکھو سامپ کی طرح چل رہی ہے سامپو طبعت میں برم پتر کو سامپو کہتے ہیں یہ نامچہ وربا سے کروس کر کے انڈیا میں جب آتی ہے تو یہاں دھیانگ دیوانگ اس کا نام ہے روناچل میں بٹ جب اسم کے میدانوں میں چلتی ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے برم پتر اب نیچے یاد کرنا بہت آسان ہے سب سے پہلے ماں سے یاد کر لینا مہا ندی امیجن کرو ماں کی گود میں کرشنا بیٹھا ہے کابیری رو رہی ہے تو ماں سے مہا ندی گود سے گوداوری کرشنا تو یاد ہے اور کابیری آگے کرشنا اور گوداوری کے بیچ میں جو ایسٹن گھاٹ ہے وہ کٹ گیا ہے بہت بار کوششن آتا ہے کہ ایسٹن گھاٹ سب سے زیادہ کٹا ہوا کہاں ہے یہاں کٹا ہوا ہے اب تو آسان رہے گی نرم نرم نربدہ گرم گرم تاپی تو اوپر نرم نرم نیچے گرم گرم ٹھیک ہے نرم نرم نربدہ گرم گرم تاپی اب ادھر سے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور ڈیپٹ میں دیکھ لیتے ہیں اس کو انڈس ہمیں یاد ہو گئی جھیلم یاد ہو گئی چیناب یاد ہو گئی رابی فور نمبر پر بیاس یاد ہے ستلج بھی یاد ہے ہمیں نیچے سے لونی نمک نمک ہوتا ہے جی راجستان میں بہت نمک نمک نمکین لونی یہاں آگئی ماہی یہ آگئی ماہی یہ کچھ کی کھاڑی ہے یہ کھمبات کی کھاڑی اچھا ہے کھمبات کی کھاڑی میں ماہی ماہی اور نرم نرم اور گرم گرم ٹھیک ہے اچھا نرب دا تاپی ہو گئی پین گنگا پین گنگا یہ 11 نمبر پر دیکھو پین گنگا بین گنگا پران ہیتا یہ 12 نمبر میں یعنی گود سے جڑی ہوئی گودہ وری ٹھیک ہے ٹونگ بھدرا کرشنا یہ ہے ٹونگ بھدرا کرشنا سے جڑی ہوئی کرشنا کی ٹریبیوٹری کھاڑی ری یاد ہے یہ بین گنگا 16 نمبر پر میں نے بلن پین گنگا بین گنگا دونوں یاد کرنا سان پین گنگا بین گنگا ٹھیک ہے کوسی بھی یاد ہو گئی کوسی بیہار میں کوسا جاتا ہے بہت زیادہ اتنی بارڈ آتی ہے بہت زیادہ لوگ مر جاتے ہیں کوسی کو کوسا جاتا ہے بیہار میں یاد کرنا آسان ٹھیک گنڈک یہ گنڈک 22 نمبر پہ یہ دیکھو گنڈک ٹھیک ہے یہ 23 پہ گھاگرا یہ گھاگرا اس کو یاد کرنا بیسے بھی آسان یہ دیکھو جی سے گھاگرا جی سے گنڈک کیسے کوسی اور ایک اور ٹرکس بتاتا ہوں آپ کو میں شاردہ شاردہ کو کالی ندی بھی کہتے ہیں 24 پہ شاردہ دیکھو کیسے کالی کیسے کوسی بیچ میں جی جی گھاگرا گنڈک کتنا آسان یاد کرنا اور نیچے تو بہت آسان ہے یہ والی یاد کرنا بہت آسان دیکھو 27 پہ چمبل ایسے ایمیجن کرو سردیوں کا دن ہے ماں نے اپنے بیٹے کو کمبل دیا کس کو دیا بیٹے کو کمبل دیا ٹھیک ہے اور پانی کا کین دیا وہی رات کو پیاس بھی لگتی ہے پانی کا کین دے دیا ٹھیک ہے ایسے پکڑنے کے لئے اور یہ پانی اور یہ بھر دیتے پانی اور بولا بیٹا سو جا بیٹا سو گیا دیکھو سب سے پہلے یاد کرنا کیسے چمبل کمبل یاد ہو گیا بیتبا بیٹا 29 کین تھرٹی اور سون تھرٹی ون یہ دیکھو چمبل بیٹوا یہ پانی کا کین اور یہ یہ سون اور یہ کین چمبل بیٹوا ستائیس پہ چمبل انتیس پہ بیٹوا اور یہ پانی کا کین یہ سب یمنا منام ملی یا منام ملی سون ملی گنگا ملی اوکی تھینک یو